چلیے دوستو میں دیویش کمار پاٹرک ایسٹر لوجر آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل الٹی میٹ جو تشکرو میں حردہ سے بندن کرتا ہوں ایک محلپون ویڈیو آپ کو دینے جارہا ہوں نریندر موڈی جی کے بارے میں جو ہمارے پرائیم نسٹر ہیں میں نے پہلے بھی ان کا بیویچن دیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ میں آگے ان کا اور بیویچن دوں گا تو چونکہ اب مارس کی مہادرسہ شروع ہونے والی ہے اٹھائیس گیار ہے دو ہزار اکس سے جو نومبر آ رہا ہے اور یہاں سے ان کے جو کارے کلاپ ہیں ان کی جو کارے کرنے کی جو شکتی ہے اور طریقے ہیں ان میں کافی بدلاؤ آنے والا ہے تو وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آخر کیا کیا ہوگا لیکن ساتھی ساتھ کچھ سلوٹس خراب بھی ہیں اس پورے کے پورے کالکھنڈ میں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر وہ بہت ایگریسیب ہوں گے اور یہ جیسی پرشتیوں میں انوال پائے جائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کے لگن کنڈلی اور یہ ڈی نائن اور باقی ہمارے پاس جو چارٹس ہیں اس کے ادھار پہ میں آپ کو بی بی چند دیتا ہوں کہ آگے کیا پرشتیاں ہو سکتی ہیں نریندر موڈی جی کے لائف میں دھیان رکھئے یہ والا جو مہادرسہ ہے بہت ہی اٹھا پٹک والی مہادرسہ رہے گی مارس کا اور اس کے بعد جو آنے والی ہے راہو کی مہادرسہ وہ ایک طرح سے ہم اس کے بارے میں ابھی نہیں بتانے والے ہیں آگے بتاؤں گا ابھی جو یہ مہادرسہ رہنے والی ہے یہ کافی پریورتن کرنے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں موڈی جی کے بارے میں جو بی بی چند ملتے ہیں اس کے حساب سے ان کا جن 17 سپٹیمبر 1950 کو ہوا تھا محسانہ گزرات میں اور ٹائم تھا آگیارے بجیب یہی ہمیں ہر جگہ ان کا بی بی چند ملتا ہے اور یہی ان کا جن مانت ملتا ہے یہی لگن چارٹ ملتا ہے تو چلیے اسی سے ہم بی بی چند کرتے ہیں کہ کیا آگے پر ستیان ہنے والی ہے چلیے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اسکورپیو اس کا مطلب ہے برشک لگن کی کنڈلی ہے اور لگنیش یہی پر براجمان ہے مارس ساتھی ساتھ مون بھی ہے اس کا مطلب مون کنڈلی بھی ایک ہی طرح کی ہوگی اور مون اور مارس دونوں ہیں اس کا مطلب نیچ کا مون ہے اسکورپیو میں لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ نیچ بھنگیوں کی ستیاں بنا رہا ہے مارس اپنی راشی میں ہے اس لئے نیچ بھنگ کی ستیاں یہاں پر بنا پا رہا ہی ہے مون یہاں امرادہ نچتر میں ہے جو کی شنی کا نچتر ہوتا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا پرشتی بن رہی ہے فورت ہاؤس میں جوپیٹر ہے ففت میرا ہو ہے اور تینٹ ایک سٹرم ان کا بہت ہی سٹرم سیٹن اور وینس دونوں ایک ساتھ موجود ہے بلے ہی وہ لیو میں ہیں سونے کے سائن میں جو کی انیمی کا ہوتا ہے سائن لیکن پھر بھی سیٹن جب بھی یہاں پر ہوتا ہے ہم نے آپ کو پیچھے کئی ویڈیوز دیئے ہیں تو بہت ہی مہتکوم اسٹتیاں دیتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں ان کے الیونتھ ہاؤس میں کیتو مرکری اور سن ہے تو اس طرح سے ان کا یہ ڈی نائن ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر مارس دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھاوکتب اس کا مطلب جو یہاں بھاو ہے وہی بھاو یہاں پر ہے وہ لنگ چینچ نہیں کر رہا ہے اسی طرح سے ہم دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر سیکنڈ ہاؤس میں راہو وینس ہے سیونتھ میں سن اور مرکری ہے اور ایٹھ میں کیتو ہے یہ بھی بہت مہتکوم ہے یہاں کیتو یہاں کیتو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ان کا جو کالکھنڈ ہے اس کے امسار اگر ہم دیکھیں تو ان کی ابھی مہادشہ بدلنے والی ہے اور یہ بدلنے والی ہے دیکھیں ڈی ٹین میں بھی یہی بات ہے اگر ہم دیکھیں ان کا ڈی ٹین بھی یہاں پر نہیں ہے ڈی ٹین اگر دیکھیں تو بہاں پر بھی استطیق ہے کہ مارس لگن میں ہی ہے اور نیچ میں ہے کینسر میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ ہمارے پاس ڈی ٹین ہے اور وہ بھی کیسا ہے وہ بھی نیچ کا ہے اسی طرح سے ہمیں آپ پر دیکھ پا رہے ہیں کہ سیٹن اور سن اور مرکری الیونتھ ہاؤس میں ہیں اور ٹین میں ان کا زپیٹر ہو جارہا ہے وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ڈی ٹین اس لیے دیکھنا جارہا ہی ہے کیونکہ ان کے تو کام کے بارے میں ہی سب اکشا کرنی ہے جو کی پورے دیس کو چلا رہے ہیں چلیے اب ان کی جو مہادشہ ہے وہ شروع ہونے والی ہے اٹھائیس گیارے 21 کو اور رہنے والی ہے یہ 27 نوفمبر 2028 تک ذہن رکھئے نریندر مودی جی کے جیون کی یہ سب سے مہتپون مہادشہ ہو سکتی ہے اس سے مہتپون دسائیں بھی آئی ہیں لیکن یہ سب سے مہتپون مہادشہ ہو سکتی ہے جس میں وہ راست کے لیے اتنے مہتپونいきます لے سکتے ہیں جو اس راست کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں دھیان رکھئے راست کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اتنے مہت پونڈیسیجن لے سکتے ہیں اٹھائیس گیارہ دو ہجار اکیس سے اٹھائیس گیارہ دو ہجار اٹھائیس تا یہ سات سال جو ہے وہ مائل سٹون ثابت ہونے والے ہیں میل کا پتھر ثابت ہونے والے ہیں دھیان رکھئے کیونکہ مارس سینہ پتی اس کی مہادر شاہ ہے بہت سٹرونگ ہے لگن میں ہی ہے اسکولپیو میں ہے تو موڈی جی جو ابھی تک نہیں کر پائے تھے اپنے جیون میں بہادری کی جہاں پر بھی کمی رہ گئی تھی وہ بہادری ہمیں یہاں پر دکھے گی اور بہت ہی مہت پونڈیسیجن ہونے والے ہیں یہ جو میں بیویچن میں آپ کو دے رہا ہوں عدبوت بیویچن ہے آپ دیکھیں گے آگے یہ سب کا سب سامنے اتر رہا ہے آپ کے اب جل یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مارس میں مارس کی انتر دسا شروع ہوگی اٹھائیس گیارہ دو ہو جارکیس کو آج سے لگ بگ لگ بگ آپ سمجھ سکتے ہو پندر ہے دن کے بعد اور یہی سے شروعات ہو جائے گی ان کے مہت پونڈیسیجن لینے کی ایک طرح سے جس کو کہتے ہو پرکریہ جس کو کہتے ہو بہادری والے ڈیسیجن وہ شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کچھ مہت پونڈ کانون دیش کے لیے اس کال کھڈ میں آنے والے ہیں مارس کی مہادشہ میں کچھ ایسے مہت پونڈ کانون استرط میں آنے والے ہیں جو اس دیش کی پوری کی پوری تقدیر کو بدلنے والے ہیں اس میں جنسنکھیا کم کرنے والے ہیں جنسنکھیا کو ڈی لیمٹ یا لیمٹ کرنے والی پرشتیاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا کانون ہو سکتے ہیں وہ کانون ہو سکتے ہیں جو دیش کو بہت لمبے سمجھ سے ضرورت تھی مارس سینہ پتی کہاں پہ براجمان ہے لگن میں اور کس کا مالک ہے دیان سے دیکھو چٹے بھاؤ کا چٹا بھاؤ کا ہی کا ہوتا ہے چٹا بھاؤ شتروں کا ہوتا ہے تو شتروں کے لیے بھی مصیبت آنے والی ہے دھیان رکھئے کیونکہ ان کے کچھ ڈیسیزنز ایسے ہوں گے جو شتروں کے دوارہ اور شتروں کے لیے دونوں طرح سے پرحابط کرنے والے ہیں دیش کو دھیان رکھئے شتروں بھی کمی نہیں چھوڑیں گے لیکن شتروں کا ایک طرح سے سنگھار بھی ہوگا اور وہ پراجد بھی ہوں گے پھر کیا ہے مارس میں مارس کی جو انتردسہ ہے 26 اپریل 2022 تک ختم ہونے والی ہے 26 اپریل 2022 تک میں نوٹ کر دیتا ہوں جس سے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 28 11 21 سے یہ شروع ہونے والی ہے مارس میں مارس کا انتر اور یہ رہنے والا ہے 26th 4 2022 تک 26th 4 یہاں 22 لکھنا جروری ہے یہ تو 21 ہے یہاں تو دھیان رکھئے یہاں تک بہت ہی مہتپور کانون اور بہت ہی مہتپور policies آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو بہت بہدوری کے ڈیسیزن ہوں گے 26th 4 2022 سے مارس میں راہو کا انتر آ جائے گا اور یہ رہنے والا ہے 14th 5 2023 تک یس بہت ہی مہتپور کالکھنڈ ہے یہ دھیان رکھئے 26.222 سے لے کے اگر ہم یہی سے 26.222 ہی لے لیتے ہیں اس کو یہی سے آگے کر دیتے ہیں اور یہ آپ کا رہنے والا ہے 14.5.2023 26.04.22 14 May 23 تک بہت ہی مہتپور کالکھنڈ ہے یہ اتنا مہتپور کالکھنڈ رہے گا کہ اس میں آپ دیکھیں گے کچھ غلط ڈیسیزن ہوں گے راہو پانچ میں بہاو میں ہے انٹیلیکٹ کا بہاو ہے دھیان سے دیکھئے دونوں ہی مارس اور راہو ملیفک ہیں یہ لگڑ ہے راہو کی نووی درستی بھی نووے بہاو پہ لگڑ پہ آ رہی ہے نووے پہ بھی آ رہی ہے دیر آئے رہا ہو کیا کرتا ہے یہ انٹیلیکٹ کا کارک ہے اور تینوں ہی مہتپور ہاو پر درستی تو یہ بہت ہی مہتپور کالکھنڈ ہونے والا ہے دھیان رکھئے 11 ڈھاؤس پر بھی درستی جہاں کیتو مرکوری سن تینوں ہی موجود ہیں اس کا ارتیہ ہو گیا کہ یہ یہ کالکھنڈ ان کے لیے سب سے زیادہ سنسٹیو ہے یہاں کچھ ڈیسیجن گلت ہوں گے اور ان کے اگیسٹ کافی جس کو ہم بپلپ کہتے ہیں بیروض وہ بھی ہوگا یہاں پر کوئی سنگھرس بڑا ہو سکتا ہے پڑوسیوں سے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے چائنا ہو ان سے بھی پرستیان بلکل کیوں کارنڈ ہے کہ مار سینہ پتی کی مہادشہ ہے تو وہ کیسے کام کرے گا تو وہ سینہ پتی کے کام کرے گا اس کا مطلب راڑ شیط ید اس طرح کی چیزیں جس کو کہتے ہو بہابری کے ڈیسیجن اور وہ گلت پڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب ید سنو ہو سکتا ہے اس کا مطلب کوئی بڑی سٹرائک ہو سکتی ہے اس طرح کی پرستیاں ان کے کارنڈ میں یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو یہ چودہ پانس دو ہزار تیس تک یہ کارنڈ ہے اگلا جو کارنڈ دن کا آئے گا مارس اور سیٹرن کا جہاں دیجئے مارس اور سیٹرن جو ہے 19.4 24 سے شروع ہوگا یہ بھی نوٹ کر دیتا ہوں 19 April 2024 2 5 4 25 yes یہ بھی بہت مہت پونک آل گھنڈ رہنے والا ہے دھیان رکھئے مارس میں سیٹرن دونوں ایک بار فیلم میلے اپنی پر پرشتتیاں سیٹرن ٹین تھاوس میں سیٹرن ان کے چارٹ میں بہت ہی مہت پونک مکان بھا چکا ہے کیسے کیسے پہلا پوائنٹ کہ سیٹرن ایک بند سے ٹین تک ڈگری پر ہیں سیٹرن ٹوائنٹ سمت پہ ہے ٹوائنٹ ٹھرٹ نائن اتراباد پہ دونوں چکر میں تو دھیان رکھئے کہ وہ جو کال کھنڈ ہے وہ بہت ہی مہت کون ہے جو سیٹرن کا مارس میں سیٹرن رہے گا بہت ہی مہت کون رہے گا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ سیٹرن کی جو ساڑھے ساتھی تھی اس میں انہیں اتنا پراغرس ملا کہ یہ دنیا میں چھا گئے کون سا تھا وہ پندرے گیار دو ہزار گیار کو ان کی ساڑھے ساتھی شروع ہوئی تھی اور چو بیس ایک دو ہزار دیس تک اس کا مطلب اسی کال کھنڈ میں یہ پردھان منتری بنے اس کال کھنڈ میں ان کی دنیا میں جس کو کہتے ہو ایک دم پرسدی ہوئی سیٹرن کیا کیا کرتا ہے سمجھ لیجئے تو بہت ہی مہت کون انہوں نے ساڑھے ساتھی میں بھی سفلتہ پرات کی اور ساتھی ساتھ جو مارس میں سیٹرن رہنے والا ہے اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے اسی میں چناؤ ہوں گے اور اس چناؤ میں بھی بی جے پی کو اچھی سفلتہ یہ دلوائیں گے کیونکہ سیٹرن کی انتر دسہ ہوگی مارس کی مہا دسہ ہوگی بہت ہی مہت رہنے والا ہے یہ 29th یہ آپ 19 2014 سے لے کے اور 29 2025 پک ہے رائیٹ اس کو ہم کریکٹر دیتے ہیں 29th May 2025 تک یہ کال خندین بہت ہی بہت ہی چناؤ ہونے 24 پچیس میں اور یہ کال خندین کا ایک بار مہت پھول سدھ ہونے والا ہے دھیان رکھنا ان کے اگست پلوٹنگ ہوگی لگاتا جو ابھی ہم نے دوسرا کال خند بھی دیا ہے آپ کو مارس مارس رہو کا ان کو مارنے کا پریاز کیا جائے ہوں گی کیونکہ مارس لگن میں ہے رہو فیپ میں ہے اس کا مطلب ان کا جو خود کا وقت خود کی پرسنیلیٹی ہے اس کو سمعبت کرنے کا پریاز ہوگا رہو کی مہدرشا میں رہو کی انتردرشا میں کیونکہ رہو اسی لیے جانا جاتا ہے تو دھیان دکھئے 26 2022 سے 24 پال 2023 ان کے اگیس بہت پلوٹنگ ہوگی ان کو سمعبت کرنے کی ان کو ختم کرنے کی اس طرح کی پریشتیاں آپ دیکھیں گے راستی اور انتر راستی اس طرح پر آپ کو نیوز میں اور کئی جگہ سے دکھائی دیں تو مارس میں مارس کا انتر مارس میں رہو کا انتر سب سے ختم مارس میں سیٹن کا جو 29 25 25 تک رہنے والا ہے ان کو سخلطہ دلانے والا ہے اور بہاں پر یہ کارکو بہت ہی جس کو کہتے ہو کھلے رنگ میں کریں گے اس کا مطلب ہے بہت کھل کے کریں گے کام جو یہ کال کھنڈ آرہا ہے 19 24 سے دیان بیجے پی میں کچھ دکھتیں آئیں گی وہ بھی میں آپ کو آگے ویڈیو دوں گا کی کیا کیا آ سکتا ہے اگلا آنے والا ہے مارس اور کیتو یس ایک اور ایمپورٹن کالگر وہ ہے 26 2026 سے اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں سب سے top پہ کیونکہ یہ سب سے مہرپور رہنے والا ہے 26 ماے 2026 سے لے کر اور یہ 22 اکٹوبر 2026 یہ میں نے ٹک کر دیا سب سے ایمپورٹن کال کھنڈن کے اس جس کو کہتے ڈیوریشن کا رہے گا جو اس سمیہ کا چل لائے یہ پر یہ پر ان کو راج کے پرطی جس کو کہتے ہو چھوڑنے کا من میں در نششہ ہو جائے گا اس کا مطلب ہی ہے کیوں ہو جائے گا ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ کیتو کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ کیتو جو ہے وہ جو آپ کرتے ہو سے آٹھویں ڈرسٹی آٹھویں بھاؤ پہ دے رہا ہے کیتو یہاں پر دیکھ لیجئے کہاں ہے یہاں پر ہے 11th house میں اس کی جل درسٹی دیکھئے اس کی پانچ 7 9 درسٹی ہو گئی اب کیتو کو اگر ہم 2 9 میں دیکھ ہے تو یہ 1 house میں آگیا secretive house house ہوتا ہے اور یہ یہی سے جس کو آپ مکتی کا کہتے ہو نا یہی سے شروعات ہوتی ہے یہاں تک جاتی ہے آٹ پہ بھاؤ سے آٹ بھاؤ کہتے سب سے secretive یہاں سے ایک بات جو ہمارے اندر بھاؤ پیدا ہوتے ہیں چاہے وہ spiritualism کے ہوں چاہے وہ دنیا کو چھوڑنے کے ہوں یہی سے ہوتے ہیں اور یہ بھاغ بھاؤ سے ہوتے ہوگے سیدھے یہاں جاتے ہیں تو جو مکتی ہوتا کسی بھی چیز سے چھوڑ دینا اس کو تو جو ان کا مہدپور ہے وہ ہونے والی ہے مارس میں کیتو میں مارس میں مارس کی مہدسہ کیتو کی دم میچیور ہو جائے گا کہ اب ہمیں ان سب چیز کو چھوڑ نا ہے اور یہ بلکل مکتی کی طرف چل دیں گے اس کا مطلب ہے کہ اب راجنی میں ہمیں نہیں رہنا ہے اب ہمیں یہاں سے نکل نا ہے اور تب یہ مکتی کا مار اسپیچول کا مار اُدھر کی طرف یہ تیجی سے بڑھیں گے دھیان رکھئے بہت سارے جس میں کئی طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کئی طرح کی یوگ ہیں جس میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کال کھنڈ میں سات سال کا ہے اب اس میں میں آپ کو ایک گھنٹے اور بیویچن دیتا رہوں لیکن الگ کھنڈوں میں دوں گا آج کے مجھے یہ بتانا تھا کہ کون کون سے کال کھنڈ سب سے مہت پور ہیں اور اس مہاد سام میں ایسا کیا خاص ہونے والا ہے اسی میں ایک مہت پور پوائنٹ اور ہے جو ہے ان کے مدر کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا وہ وہ بھی یہی پر رہ کر ہوگا تو اس کا مطلب ان کے لائف کا یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں last transition is ہے last transition period ہے سب سے important مہاد سام کی رہنے والی ہے ان کے لائف کی کیونکہ اس کے بعد BJP کا بھوش بھی جو آج ہے وہ نہیں رہنے والا ہے اس لیے میں کہہ رینٹ ہے ان کا یہ پورا سات سال کا کال خند اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے performance میں نے بتایا 24 میں ان کی بجے سے اچھا رہنے والا ہے لیکن کتنا اچھا رہنے والا ہے کیا سرکار بن کیسے بڑھنے والی ہے اور موڈی جی کس طرح سے اپنے اس کال خند کو ساتس فیکٹر لی پورا کرنے والے ہیں تو دھیان رکھئے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے سڈن کیے جائیں گے نششت طور پہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں سب یہ میں امپورٹ آپ کو بتا دیے مارس میں مارس کانتر مارس میں رہو کانتر مارس میں سیٹن کانتر اور لاسٹ امپورٹنٹ میں بتایا مارس میں کتو کانتر اور یہ کال خند مرن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آرٹوے بھاو میں کتو ہے تو یہ کیون چھوڑنے کا صدحانت نہیں ہے مارس کابی آٹو اندر سیٹ آٹوے بھاو پہ ہے یہ کیونکہ چھوڑنے کا نہیں یہاں پر کوئی بہت بڑی کانسپیریسی بھی ہو سکتی ہے اور اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں میں ابھی آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہوں کل ملا کے مارس کی پرشتیاں مارس کی مہاد سا کی اٹھائیس نومبر دو ہجار اور اکیس کے بات تیار رہیے دیکھ لیجئے یہاں سے کیا ہونے والا ہے تو فرینڈز آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنی واج آپ جڑے رہیے ultimate جوتیش خرور سے کیونکہ اس پہ میں آپ کو بہت انٹریسٹنگ ویڈیوز آگے دینے والا ہوں کیا ہونے والا ہے اور بھوش میں نیا برس آنے والا ہے اس کے وارے میں بہت امپورٹنٹ پہ ویچھن دینے جا رہا ہوں اور کچھ دسابدی کے وارے میں بھی دینے جا رہا ہوں تو آپ جڑے رہیے اور اگر ابھی تک چینلل سبسکراب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکراب کرتے ہوئے جائیے لائک کرتے ہوئے جائیے اور اپنے نیئر انڈیئر ونس کو آپ چلور اس کو شیئر کرتے ہوئے بھی جائیے آپ سبھی نے اپنا مولے سمجھ دیا ایک وار فیر ہردی سے نمان آپ سبھی کو اوم نماز سبھی نماز کب